اسی کے ساتھ ہمارے پاس if کے اندر مزید کئی ساری کٹیگریز ہیں فنکچنز کی یا لوجیکل فنکچنز کی کئی ساری کٹیگریز ہیں جس کے اندر اگلا فنکچن ہمارے پاس آتا ہے and کا اس کے بعد آتا ہے اور پھر if کے ساتھ and کس طریقے سے use کرنا ہے اور کے ساتھ and کو کس طریقے سے use کرنا ہے اور آخر میں ہمارے پاس آتا ہے nested if nested if کا مطلب کہ جب ہم if کے اندر multiple times if کو use کرتے رہیں گے تو وہ nested form کے لائے گی if کی اور آخر میں اور سب سے حسان اگر آپ کہا جائے اس کے لیے تو یہ if error کا function ہے basically ہمارے function میں یا formula میں آنے والے error کو replace کر دے گا اس value سے جو ہم اس کو دکھانے میں مجبور کریں گے ہم چاہیں گے کہ یہاں یہاں پہ غلطی show نہ کر بلکہ یہاں پہ show کر کہ invalid value تو یہ یہاں پہ اس function کے through ہمیں invalid value show کرے گا بجائے غلطی کے ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس کچھ logical functions تھے جو کہ اگر آپ check کریں formulas کے tab کے اندر تو آپ کو function library کے اندر logical functions کے option کے اندر آپ کو مل جائیں گے جی کس کو function آ رہا ہے جی اس function کا نام ہے end اور end کا function کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ ہم نے if کو پڑھا تھا اور اس if کے اندر جو logical test بنایا جاتا ہے وہ سوال بنایا جاتا ہے جس کی بنا پر answer آتا ہے اور یا تو وہ false ہوتا ہے یا تو وہ true ہوتا ہے اس کی آپ value design کرتے ہیں if کے اندر اور آپ کا جواب کام کرتا ہے function کے طور پر same as جب آپ کے پاس number of logical test multiply ہوں گے کیا ہوں گے multiply number of logical test کیا ہوتے جائیں گے multiply means کہ وہ اپنے آپ کو کیا کریں گے بڑھاتے جائیں گے جب وہ بڑھ جائیں گے ایک سے زیادہ ہو جائیں گے تو صرف ایک پہ if لگے گا ایک سے زیادہ والے پہ if نہیں لگے گا ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں لگے گا تھوڑی تھیر بعد میں if nested میں وہی چیز کر کے بتاؤں گا لیکن میں logical test ایک نہیں لگاؤں گا وہ multiple لگاؤں گا لیکن if کو بھی میں اس کے ساتھ multiple use کرتا رہوں گا سر کیا ہو کہ ہم ایک ہی logical test کے اندر ایک ہی section کے اندر multiple logical test بھی pass کر دیں اور ہمارا جواب بھی if والے function کے اندر آ جائے تو اس میں دو possible categories ہو سکتی ہیں دو possible صورتحال بنیں گی پہلی ہوگی ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں and and کا مطلب کیا ہوتا ہے guys simple سا اور یہ بھی اور یہ بھی اس کا مطلب کیا ہے and اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور لفظات ہے جس کا نام ہے or اور اور کا مطلب کیا ہوتا ہے یا انگلیش میں اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یا یا تو یہ یا تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا تو یہ یا تو یہ یا تو وہ جو بھی آپ بولیں گے آپ کے اوپر ہے البتہ دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے ہونے سے آپ کا answer کیا چلا جائے گا اور کا function اگر ہم لگاتے ہیں تو دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے ہونے سے یا تو یہ یا تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک اگر کسی بھی ایک چیز کے ہونے سے اس کا وجود ہے تو answer کیا بنے گا غلط کے صحیح value of true اب یہ چیز یقیناً آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اور اگر ہم and کے لگاتے ہیں تو and میں کیا ہوگا یہ بھی اور یہ بھی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے اور ایک چیز نہیں ہے answer کیا بنے گا false اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں false اگر دونوں چیزیں ہیں true and اور اور کی conditions clear ہوئی ہیں تھوڑی سی mind میں ہلکی بھلکی سی when i talk about and so مجھے ہر category کو اپنے پاس لازم رکھنا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ہر category لازمی آنی چاہیے let's suppose ایک data ہے میرے پاس اس data کے اندر میرے پاس جو ہے وہ وہ بندے مجھے درکار ہیں یا وہ بندے جن کو میں بھی salary pay کروں گا اس منت میں جن کی 30% attendance بھی ہونے sorry 80% attendance بھی ہونے چاہیے plus وہ karachi والے بھی ہوں کتنی categories آگئیں 2 کیا if کے ذریعے سے ایک کام کر سکتے ہو ابھی کیسے کرو گے if nested تو میں نے پڑھایا نہیں if and اور if اور ذرا سا آپ لوگوں نے سیکھا ہے ابھی کہ اور کا کیا مطلب ہے اور and کا کیا مطلب ہے ابھی ابھی کے لئے requirement کہ وہ بندہ کراچی کا بھی ہو اور اس کی 80% سے above attendance بھی ہو تو کیا ہوگا پھر ہم اس کو bonus دیں گے otherwise ہم اس کو bonus یہ کونسی condition لگا رہا ہوں میں یہاں پر and کی اور اچھا اگر مجھے صرف اور صرف 80% attendance سے اس وقت عرض ہے بندہ کراچی کا ہو لاہور کا ہو فیصلباد کا ہو بی ایم جے کا ہو لیاری کا ہو کہیں کبھی اگلشن کا ہو whatever مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے کیا چاہیے 80% attendance ہاں البتہ اس بار میں 80% attendance کے ساتھ ساتھ کراچی دوبارہ mention کر رہا ہوں دوبارہ سے mention کر رہا ہوں لیکن مجھے attendance پہ فوکس رکھنا ہے کراچی پہ نہیں رکھنا اور اگر 80% کراچی کی attendance پوری جاتی ہے اور آگے جو ہمارے پاس جو بھی وہ ہے city region جو بھی ہے اس میں اگر کراچی نہیں بھی ہوتا لیکن اس طرف 80 ہوتا ہے تو اور کے function لگانے سے کیا ہوگا answer true آئے گا کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک field لازمی consider کریں گے let's suppose باہر یہاں پہ سامنے والی دکان پہ بہت rush لگا ہوتا ہے جب بھی ہمارے institute کا off ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا کیا بکر ہوتا ہے آپ پر tail ان کی یہ requirements ہے کہ بھئی آپ کے پاس cn ic بھی ہو بجلی کا will بھی ہو تب آپ کو tail ملے گا free والا کونسا function لگ رہا ہے ردو میں نہیں انگلیش میں لے کیا ہو شناختی کار بھی دینا ہے بجلی کا will بھی دینا ہے گیس کا will بھی دینا ہے تینوں لازمی ہیں mandatory ہیں تینوں fields ضروری ہیں اب تینوں fields ضروری نہیں ہیں اس سے آگے والا ہے وہ کہتا ہے صرف n ic تو برگر لے جاؤ اور صرف n ic ہوگا تو لوجیکل تینس بھی ایک ہی ہے simple if لگ جائے گا اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے یا تو بجلی کا will لیا ہو یا پھر cn ic لیا ہو اب کیا لگے گا if and اور کا concept clear ہوا اچھا چلو اس کی ایک چھوٹی سی example کرتے ہیں میں کچھ data یہاں سے اٹھاتا ہوں ctrl c اور میں ایک خالی sheet پہ move کر جاتا ہوں وہاں پہ اس data کو paste کرتا ہوں اور اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو and اور اور کی examples کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دونوں میں پاس یہ ہے میرے پاس کیا ہی یہ کیا تھے state اور دوسرے ہیں region ٹھیک ہے یہی سے copy کر لیتے ہیں یہاں پہ میں end لگا کے بتانے والا ہوں آپ کو اور یہ دیکھو start اچھا میں اور اور کروں گا نا بیچ میں یہ ماں سمجھنا ہے میں اور پہ لے گیا ہوں مشکل نہیں یہ یہ بالکل آسان ہے just ایک مرتبہ لگاؤ گے سمجھ جاؤ گے پھر بار بار خود لگاؤ گے equals to ضروری ہے ہر function and formula کے آغاز کے لئے اچھے آغاز کے لئے اچھا جی equals to لگانے کے بعد and if نہیں if کا use ہم ابھی نہیں کرنے والے if کا use ہم کب کریں گے when we take a strong command on and or یہ دونوں ہمیں چلانے آگئے پھر ہم if and اور if or چلائیں گے میں بھی ہو سکتا ہے میں آپ سے کہوں کہ خود چلاو میں if and اور اور نہیں سکھانے والا کیونکہ same ہے if کا correct area وہی سے اٹھانا ہے and کو اپنی جگہ لگانا ہے اور کو اپنی جگہ لگانا ہے باقی سارا function وہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو کیسے ہوتا ہے and کو میں نے یہاں open کیا simple argument سے syntax اگر آپ اس کو غور کریں logical 1 logical 2 پھر , logical 3 so and so on number of logical test you can pass in this one single function پہلا function کیا ہے یا پہلا logical test میں اس کو کیا دینے جاتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں کہ بھئی if this cell is equal to یہ cell کیا ہے برابر ہے کس کے n-i-n-a-wa 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 ٹھیک ہے spelling ٹھیک ہے میری یہ دی یہ دی spelling n-i-n-a-wa ٹھیک ہے نہ بھی ہو چلے گا case sensitive نہیں ہے main چیزیں ہم ابھی and کو use کرنا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلا logical logical test پاس کرنا تو آتا تھا نا ہم نے logical functions کو پڑھا تھا اور یہ جو equal to ہے یہ آپ کو پتا ہے کیا چیزیں اور میں یہاں equal to کیوں لگا رہا ہوں کیونکہ یہ کیا ہے text ہے اگر میں اس سے greater than less than equal to not equal to کا assign use کر کے دکھاؤں تو اس کا مطلب کونسے data پہ کام کر رہا ہوں numerical data جبکہ اس case پہ کونسے data ہے okay پہلا والا میں نے logical test پاس کیا common لگایا اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا trigger دوسرے logical test پہ shift ہوگا نیچے آپ کو بلکل function کی نیچے syntax کا ڈبا نظر آتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ logical to مانگ رہا ہے logical to کا مطلب logical test 2 ٹھیک ہے اب logical test 2 آپ نے کیسے دینا ہے جی سیم وہی پھر میں کہتا ہوں کہ اب میں logical test 2 میں دیتا ہوں region کو اچھا یہ function کونسے لگ رہا ہے end کا end کا function ہمیں کیا چیز بتاتا ہے ایک category کہونا ضروری ہے یا ہر category کہونا ضروری ہے یہ اور یہ دونوں کہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تم بھی تم بھی جب ہم دونوں کو یا تینوں کو یا چاروں کو جتنے logical test ہمارے ہیں سب کو چاہیں گے کہ وہ ہمارے answer میں شریک ہوں تو ہم end لگائیں گے اور جب ہم سب میں سے کوئی بھی ایک رکھ دیں گے یا یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو کوئی بھی ایک ہو سب میں سے تو اور کوئی use کریں گے ٹھیک ہے اب میں اگلا scenario جو لگاتا ہوں میں کہتا ہوں بھئی یہ جو c10 ہے یہ برابر ہو کس کے جنابے والا یہ برابر ہو e m e a کے ٹھیک ہے میں a کی single criteria بناتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں بھی آجائے e m e a ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہاں پہ میں نے فلال کے لئے end کو close کر دیا اگر آپ لوگ کو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوا کہ سر نے یہ کیا کیا تو simple میں نے یہاں end کو open کیا پہلا logical test دیا state کو لے کے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پوری situation کے اندر اس پورے data کے اندر وہ والے state جو کہ ninawa ہے اور ان کا جو region ہے وہ کیا ہے e m e a e m e a ٹھیک ہے جو بھی اس کا نام ہے basically اس پہ آنسر کیا بننا چاہیے true اور باقیوں پہ آنسر کیا بنے false تو یہ کام کرنے کے لئے دیکھ یہ کام کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ انڈر کو پیس کیا okay کہیں پہ کسی value کے اندر غلطی آ رہی ہے n i n a w a کس کے بعد تو آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا میں تو کب سے ویٹ میں تھا یہاں پہ جان بوچ کے ایک logical operator miss کر کے کاما دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہم logical operator کا use کر دیتے ہیں کیا اب ٹھیک ہے میں نے دونوں جگہوں پہ جہاں پہ میرے پاس qualitative data آ رہا ہے alphabet کا وہاں پہ میں نے کیا use کیا ہو ہے inverted کاماز اس کو close بھی کیا ہو ہے اب اس statement کا مقصد یہ ہوگا جب میں اس کو drag drop کروں گا کہ بھئی چیک کر کے دکھاؤ جو state ہے اور sorry جو state ninawa ہے اور اس کا region e m e a ہے وہاں پہ ہمیں answer yes میں دکھا دو یا true میں دکھا دو true اور false boolean expression abc کے لئے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا answer دکھاؤ false کیونکہ اس مرتبہ کون کونسی category اس کو اٹھانا ہے دونوں کو اٹھانا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی کیونکہ میں end لگا رہا ہوں interface کیا answer کیا ہے وجہ کیا ہے false کے answer آنے کی یہ بھی وہ نہیں ہے اور یہ بھی وہ نہیں ہے تو answer کیا ہے false اگر میں اس کو drag drop کرتا ہوں تو آپ کے اندازے سے صحیح answer یا true کا answer کس والی entry پہ بننا چاہیے entry number 3 یا 4 entry number 4 پہ control d دیکھ لو آپ کے سامنے جو true answer ہے وہ کہاں پہ آئے گا کیونکہ اس مرتبہ ہوا یہ کہ excel نے جب end کا use کیا اور excel کو بتا ہے کہ end logical test کو multiple times دینے کی صلاحیت رکھتا ہے مجھے تو ہم نے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا کہ two times excel میں end کے through logical test دیئے اور دونوں logical test کو کیا رکھ دیا mandatory رکھا گیا دونوں لازمی لازموں ملزوم کر دیئے گئے کہ یہ لازمی ہے کمپلس ہری ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کے سوال کے جواب میں صحیح کا فیکٹر آنے سے کیا ہوگا true اور غلط کا فیکٹر آنے سے کیا ہوگا false what if i change these values جی ہم اور اس کا جو region ہے وہ e m e a ہے ٹھیک ہے اچھا اگر میں یہاں پر کچھ changing's کرتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں کہ اس کا جو region ہے ٹھیک ہے وہ region کیا ہے وہ region ہے Canada ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو کو true کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس آنسر کو نناوا تو ہے یہاں پر لیکن region نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں region کو اگر change کر کے ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے